چینڈ اسپروکٹ کی سپیڈ کیسے نکالتے ہیں آج بتائیں گے اس ویڈیو میں تو بنے رہیے انتکلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاداب سر میں تو چلیے شروع کرتے ہیں چینڈ اسپروکٹ میں ایک چینڈ چلتی ہے اور دو اسپروکٹ ہوتے ہیں ایک اسپروکٹ ہمارا موٹر کی شافٹ پر ماؤنٹ ہوتا ہے موٹر کی شافٹ پر لگا ہوتا ہے اور دوسرا آگے جو بھی ہمیں مشینری پارٹ چلانا یعنی کہ کوئی رولز ہو سکتا ہے یا قدر مشینری پارٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس رپیم کس سپیڈ سے چلے گا یہ ہم بتائیں گے تو چلیے ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں میں آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چینڈ اسپروکٹ کا فوٹو ہے تو اس کے پہلے جو ہمارا اسپروکٹ ہے جو موٹر پر لگا ہے اس کے ٹیت میں نے لے لیے ٹونٹی پیسیز اس کے ٹیت ہے یعنی کہ اگر میں اس کو گنوں گا گنتی کروں گا تو اس کے بیس نوز آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح آگے جو اسپروکٹ لگا ہے اس کے جو ہمارے نمبر آف ٹیت ہوں گے وہ ہمارے ففٹی ہوں گے ففٹی میں نے ایسیوم کر لیا اسی طرح اب میرے کی جو سپیڈ ہے موٹر کی جس پر پہلا ہمارا جو اسپروکٹ لگا ہے اس کی سپیڈ میں نے لے لی پندرہ سو پندرہ سو آرپی ایم کی ہماری موٹر ہے ٹھیک ہے تو آگے کی جو سپیڈ ہوگی جو ہمارے آگے اسپروکٹ لگا ہے وہ کسی سپیڈ سے روٹیٹ ہو رہا ہے یہ مجھے نکالنا ہے یعنی کہ اینڈو کی ویلیو نکالنی ہے ٹھیک ہے تو فورمولے میں رکھیں کہ بہت ایسی فورمولا ہے ہمارا نگالنے میں بات بھی چکا ہوں N1 uhpone n2 is equal to t2 upon t1 یہ ہمارا فورمولا ہوتا ہے تو ہمارا n2 برابر کتنا آ جائے گا اس سے n1 کی value ہماری رکھیں گے tussen t1 کی value ہماری بیس ہے اور스가 t2 آپ ہماری 50 ہے یعنی کہ 50 ہے اس کو اگر میں کلگولیٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارا 600 آگیا یعنی کہ جو ہمارا دوسرا اسپروکٹ ہے وہ ہمارا 600 رپیم کی سپیڈ سے روٹیٹ ہوگا تو بڑے آسانی کے ساتھ اس فورمولے سے چین اسپروکٹ کی سپیڈ ہم نکال سکتے ہیں ایک لاشٹ ویڈیو میں میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا کہ ہماری جو پولیز ہوتی ہے یعنی کہ موٹر کی پولی اور دوسری پولی میں ہم کیسے سلٹ کریں گے کہ پاور کتنی یوز ہو رہی ہے پاور کا سلکشن کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو پاور کا سلکشن میں بتا دوں جو ہماری موٹر کے ساتھ ماؤنٹ ہو کے مشینری پارٹ روٹیٹ ہوگی سپوز کسی پمپ پر لگی ہے تو ہمارا پمپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہماری پاور کتنی ہے ناکی پولی ڈیسائیڈ کرے گی سپوز تیس ایم کیوب کا پمپ ہے ہمارا اور ہم نے دس انچ کی پولی لگا رکھی ہے اور سپوز ہمارے دس انچ کی پولی 50 ایم کیوب کے پمپ پر لگ گئی تو ہماری پاور بڑھ جائے گی یعنی کہ ہمارا پمپ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ پاور ہماری بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے ہماری پولی کبھی ڈیسائیڈ نہیں کرتی پولی کا ڈیامیٹر اور ہماری سپیڈ میں ریلیشن ہوتا ہے ناکی پاور میں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کار تھوڑی بھی اچھی ڈیسائیڈ لگی ہو تو لائک کر دینا چیزے پر نئے آئے ہو سسکرائب ڈیسائیڈ ویڈیو میں ٹیکنیکل ٹو بھی لگے پھر مل دیں تب تک کیلئے بابائی